بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عوام کو فلسطین کی موجودہ صورتحال پر انتہائی تشویش ہے صوبائی پارلیمانی سیکریریٹی براہ اطلاعات محمد بشاری نے کہا ہے کہ کرونا سے نجات کا واحد ذریعہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے وزیراعی بولوچستان ویجان کمال خان سے صوبائی وزیراعی خزانہ میزہور احمد بلیدی نے وزیراعی سیکریریٹری ایٹ میں ملاقات کی بولوچستان ہاؤز نے نادہندگان کی فہرست شایع کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعید علمہ اسلام کے سابق سینیٹر حافظ حمد اللہ کا شناختی کارڈ بلوک اور شہریت منسوخی کا حکم کل ادم قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعید علمہ اسلام کے سابق سینیٹر حافظ حمد اللہ کا شناختی کارڈ بلوک اور شہریت منسوخی کا حکم کل ادم قرار دے دیا محکمہ ثقافت و سیاحت حکومت بولوچستان نے معروف فنکار اختر چنال کے علاج و مولجے کے لیے تین لاکھ روپے کا امدادی چیک چاری کر دیا محکمہ صحت بولوچستان 33 ڈاکٹرز کو پابلک ہیلس مارسر ڈگری کورس کے لیے کراچی بھیجے گی بچوں پر جنسی تشدد کے خلاف کام کرنے والی تنظیم ساحل نے اپنی سالہ نئے رپورٹ پیش کر دی ہے بارخان کے نواحی علاقے برسی ابراہیم کاسمانی میں جھنگ اور گاجانی برادری کے درمیان زمین کی طرازے پر خونی تصادم ہوا اب حبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بولوچستان میجام کمال خان نے کہا ہے کہ احوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے آنے والے بجٹ میں مجید اسکیمات شامل کریں گے دو دوست حکومت بننے سے قبل ناراض ہیں جن کی دعالات بڑھی نہیں ہے ذاتی اور پارٹی مسائل پر بات کرنے کی پلیٹ فارم موجود ہے سپیکر کو ختم تجاویز دین ہی انہیں تنقیق کا نشانہ نہیں بنایا وزیر بلدیات سے کارکردگی کی بنیاد پر وزارت کا کلمدان واپس لیا ہے ڈپٹی سپیکر کومی اسیملی قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کو فلسطین کی موجودہ صورتحال پر انتہائی تشویش ہے پاکستان غزا میں اسرائیل کی جانب سے مسلسل فضائی حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتا ہے اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں معصوم فلسطینیوں کی اموار پر دلی صدمہ پہنچا ہے پاکستان مزید اقصاد جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے کہ تقردس کو پامال کرنے اور معصوم عوادت گزاروں پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے صوبائی پارلیمانی سیکریٹری پر اطلاعات مہتمہ بشارین نے کہا ہے کہ کورونا سے نجات کا واحد ذریعہ احتیاطی تدابی رفعہ کرنا اور بروقت ویکسین لگوانا ہے عوام حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت کو جاری رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے موف ویکسینیشن کے عمل میں زیادہ سے زیادہ شامل ہو کر اپنے اور اپنے خاندان کو کورونا وائرس کے حملے سے محفوظ بنانے میں اپنا اخلاقی قومی اور سماجی کے دارہ دا کریں کیونکہ صوبائی حکومت کی جانب سے کرونا کے خاتمے کے لیے بروقت اقدامات سے صورتحال بیٹری کی جانب گامزن ہے وزیر علیہ بلوچستان میں جام کمال خان سے صوبائی وزیر خزانہ می زہور احمد بلیدی نے وزیر علیہ سیکریٹریٹ میں ملاقات کی ملاقات میں صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال اور بلوچستان عوامی پارٹی کی تنظیم سازی سمیت دیگر عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران صوبائی وزیر خزانہ نے اس عمر کا اظہار کیا کہ قائد احوان وزیر علیہ بلوچستان کو بلوچستان عوامی پارٹی اور مخصوط حکومت میں شامل اتحادی جماعیتوں کا بھرپور اعتماد حاصل ہے اور وزیر علیہ بلوچستان می جانب کمال خان کی بہترین قیادت میں موجودہ صوبائی حکومت اپنی پانچ سالہ مدد پوری کرے گی حکومت بلوچستان کا اسلام آباد ہاؤس میں کیمپ آفیس سپیکر بلوچستان اسیمبلی میر عبدالکدوس بزنجو ارکان سینٹ کومیو سبائی اسیمبلی سرکاری افسران سیاسی شخصیات سمیت 603 افراد بلوچستان ہاؤس اسلام آباد کے دو کرون روپے سے زائے کی نادہم دے نکلے بلوچستان ہاؤس نے نادہ ہندگان کی پیرز شائع کر دی ہے بلوچستان ہاؤس اسلام آباد کی نادہ ہندگان کی پیرز کے مطابق حکومت بلوچستان کا کیمپ آفیس بلوچستان ہاؤس کا سسارہ لاکھ سے زائد کرنا دہند ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمیت علماء اسلام کے سابق سینٹر حافظ حمداللہ کا شناختی کارڈ بلوک اور شہریت بنسوخی کا حکم کل عظم کرا دے دیا اور نادہ کے اس اقدام کو اختیارات سے تجاوز کرا دے دیا ہے نادرہ کا یہ حکم اختیارات سے تجاوز تھا ساتھ ہی حافظ حمداللہ کو ٹی وی پر دکھانے کی پابندی سے متعلق پیمرہ کا حکم نامہ بھی کل عدم کرا دے دیا گیا ہے مہکمہ ثقافت و سیاہت حکومت بلوچستان نے محروف پنکار اختر چنال کے لاج و معالجے کے لیے تین لاکھ روپے کا امدادی چیک چاری کر دیا ہے صبحی مشہیر کھیلو ثقافت عبدالخالق ہزارہ کی خصوصی ہدایت کی روشنی پر سیکریٹی ثقافت محمد اصفر حریفال نے بلوچستان کے معروف پنکار اختر چنال جو کہ ان دنوں دل کے آرزے میں مفتلا ہے اور ہسپتال میں داخل ہیں کہ علاج مالجے اور مالی انداد کے سلسلے میں ایک ہنگامی اجلاس مناکت کیا محکمہ سیہت بلوچستان تینٹس ڈاکٹرز کو پبلک ہیلتھ ماسٹر ڈگری کورس کے لیے کراچی بھیجے گی سیکریٹری سیہت بلوچستان نورالحق بلوچ محکمہ سیہت حکومت بلوچستان سیہت کی شعبے میں پبلک ہیلتھ میں دو سالہ ماسٹر ڈگری کورس کے لیے تینٹس ڈاکٹرز کو اپنا انچیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ سن میڈیکل یونیورسٹی کراچی بھیجوا رہی ہے سیکریٹری کے مطابق بلوچستان کے ہر ظلے سے پبلک ہیلتھ ماسٹر ڈگری کورس کے لیے ایک ڈاکٹر کو مدخب کیا جائے گا بچوں پر جنسی تشدد کے خلاف کام کرنے والی تنظیم ساحل نے اپنی سالانہ ریپورٹ پیش کر دی ہے ساحل کے ریجنل کوارڈینیٹر صدا محسین نے ساحل جعفر آباد کے لیگل ایڈوائزر خلام سرور عبرو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ سال دوہزار بیس میں ساحل کے ظالم عداد ریپورٹ کے مطابق کل دوہزار نو سو ساٹھ بچوں کے ساتھ تشدد کے واقعات ریپورٹ ہوئے جو کہ پچھلے سال کے نظمت چار فیصد زیادہ ہیں یہ واقعات ملک کے چراسی اخبارات کی جانٹ ورطال کے بعد سامنے آئے ہیں بارخان کے نواحی علاقے بستی اپراہیم کا آسمانی میں جھنگ اور گاجانی برادری کے درمین زمین کی تنازع پر خونی تصادم ہوا فائرنگ کے تبادلے میں سات افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ تین شدید زخمیوں کو ابتدائی طبیعی امداد کے بعد تشویشناک حالت میں پنجاب ریفر کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق جان بہاق افراد میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد شامل ہیں جن میں تین آپس میں سگے بائی ہیں جبکہ ایک تہاگیر سمیت سات افراد جان بہاق ہوئے ہیں اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.meshid.com.pk